اسلام علیکم ایرون کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ تھا کہ سپورٹ و ریزیسٹنٹ ہم نے کیسے تلاش کرنی ہے مارکیٹ میں بہت سارے میمبرز کہہ رہے تھے کہ ہمیں سپورٹ و ریزیسٹنٹ لگانا دوبارہ بتائیں ایک ویڈیو ویسے میں نے پہلے بنائی تھی لیکن کہہ رہے تھے کہ دوبارہ بتائیں میں سمجھ نہیں آئی صحیح سے تو سپورٹ و ریزیسٹنٹ کے حوالے سے آپ کو میں بتا دیتا ہوں کچھ مین مین بتیں دیکھیں سپورٹ و ریزیسٹنٹ سپورٹ وہیں ہوتی ہے جہاں مارکیٹ اگر سپیڈ سے آ رہی ہو اوپر سے نا تو اسے سپیڈ سے آتے ہوئے جہاں پہ تھوڑی سی ریجیکشن ملے جہاں پہ مارکیٹ رک جائے ٹھیک ہے وہ جیسے سپیڈ سے آ رہی ہو تو وہاں سے وہ رک جائے اسے سپورٹ کہتے ہیں اور سے ریجیکشن ملے اس کے لیے کم سے کم جو ہے نا ایک لیول کے اوپر چار کنڈل کلوز کرنا لازمی ہے اگر ایک سپورٹ آپ نے تلاش کرنی ہے مارکیٹ ایک پوائنٹ کے اوپر سپورٹ دے رہی ہے تو اس کے لیے اس کی چار کنڈل کلوز کرنا لازمی ہے ابھی دیکھیں یہ یورو جو ایسٹی کا بھی چل رہا ہے بھی چارٹ چل رہا ہے لائک چل رہا ہے تو اس کے اوپر میں آپ کو تھوڑی سی سپورٹ لگا کے بتا کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ جو یہ تقریبا یورو جو ایسٹی اوپر سے گرہ ہے یہ ادھر سے گرہ ہے سیدھا ٹھیک ہے ون پونٹ الیون آٹھ سو سے گرہ ہے یہ سیدھا جو ہے نا زیرو نائنس نو سو تک آیا ہے ٹھیک ہے تو ون پونٹ زیرو نو سو تک آیا ہے نو آٹھ سو تک تو یہاں پہ اسے دیکھیں اس نے بہت ساری کینڈلز بنائی بھی ہیں سپورٹ بھی بنائی ہیں اوپر ریزسٹنٹ بنائی ہیں ٹھیک ہے لیکن اس نے جو جو مناتا گیا ہے اس کو پھر ٹوٹتا بھی کہا ریسپیکٹ نہیں دے رہا تھا کسی کو ٹھیک ہے اب یہ آکے ایک لیول کے اوپر آیا ہے دیکھیں یہ پیچھے ریسپیکٹ کیوں نہیں دے رہا تھا کیونکہ پیچھے اس کی کوئی ہیسٹی میں اسے ریسپیکٹ ملی نہیں تھی ٹھیک ہے تو جو مارکیٹ ہوتی ہے اپنے پریویس لیول کو بڑی ریسپیکٹ دیتی ہے ریسپیکٹ کرتی ہے بڑی اب یہ اس لیے اسے نہیں ملی یہ بنا حالکہ اس کی سپورٹ یہاں بھی بن سکتی تھی یہ دیکھیں اس نے چار کنڈلز ایک لیول کے اوپر چار سے زیادہ کلوز دی ہیں تو اس کے لیے تھوڑا سا یہ اوپر گیا ہے اس کے ریسپیکٹ دینے اسی سپورٹ کو لیکن زیادہ لانگ ٹرم نہیں گیا کیونکہ اس کی پیچھے ہسٹی میں کوئی سے یہاں پہ سپورٹ نہیں نظر آ رہی تھی اس کی وجہ سے یہ نہیں رکا ٹھیک ہے سپورٹ دوننے کے لیے پہلے پیچھے والی اسٹی بھی ضرور دیکھنے پڑتی ہے کہ مرکیٹ کو کہاں پیچھے تھوڑی سی ریسپیکٹ ملی ہے ٹھیک ہے تو اس حوالے سے دیکھیں ابھی میں یہ اب لیول چل رہا ہے مرکیٹ کا تو اسی پہ اوپر نہ میں آپ کو سپورٹ لگانا سکھا دیتا ہوں کہ کہاں پہ مرکیٹ سپورٹ بناتی ہے پھر کہاں پہ مرکیٹ کو سپورٹ بنانی چاہیے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ اوپر سے گری ہے اب اس کی پیچھے تھوڑا سا اسٹی میں ہم چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں ذرا یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سوری یہ دیکھیں ذرا آپ یہ دیکھیں یہ اس کے پیچھے لیول دیکھ لیں آپ تھوڑا سا سپورٹ ہمیشہ تلاش کرنے کے لیے جہاں پہ مرکیٹ کلوز پیٹ سے گرے اور رک جائے جہاں پہ نکس بنائے اس نکس اور اس کی باڈی کی کلوزنگ کو ہم سپورٹ کنسیڈر کرتے ہیں ٹھیک ہے تو جہاں پہ مرکیٹ نک بنائے اور اس کی باڈی کی کلوزنگ جہاں تک ہوتی ہے نا اسے ہم سپورٹ کہتے ہیں تو یہ دیکھیں پیچھے ہم لیول بھی دیکھ لیتے ہیں اس کا تھوڑا سا یہ یہاں سے اسے ریجیکشن ملی ہے ایک بار میں آپ کو بتا دیتا ہوں ادھر یہ دیکھیں یہاں سے اسے ریجیکشن ملی ہے یہاں سے ملی ہے یہاں سے ملی ہے ادھر سے پھر ملی ہے ریجیکشن اس کے علاوہ اب دوبارہ دیکھیں اسی لیول سے اسے ریجیکشن ملی ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس نے پیچھے اپنی ان سپورٹ کو ان کو ان لیولز کو رسپیکٹ دی ہے لیکن اس کے لیے بھی ہمیں ضروری تھا کہ یہاں پہ کوئی چار کینڈل ایک لیول کے اوپر کلوز ہوتی کیونکہ یہ ایک لیول تھا پیچھے سپورٹ کا تو یہاں تک ہمیں چار کینڈل کلوزنگ چاہیے تھی ایچ وان کی کم سے کم چار کینڈل ایچ فور کی اگر چار ہو جاتے ہیں تو وہ ایک بہت اچھی خاصی سٹرونگ سپورٹ بن جاتی ہے تو یہاں پہ دیکھیں ہمیں ایچ فور کی چار کینڈلز کلوز مل چکی ہیں ٹھیک ہے جو اس لیول سے نیچے نہیں گئے اس لیول کے اوپر ہی رہی ہیں تو دیکھ لیں اس حوالے سے آپ کیونکہ اور پیچھے ہمیں لیول بھی مل چکا ہے تو اس کو آپ تلاش کر لیں یہ دیکھیں یہ اس کی ایچ فور کی کلوزنگ ہے یہ اس کی کم سے کم چار کینڈلز ہیں اس لیول کے اندر ٹھیک ہے یہ آپ گن بھی لے میں آپ کو گن کے دشاہ دیتا ہوں یہ ایک یہ دو یہ تین اور یہ چار ٹھیک ہے یہ چار کینڈلز ایسی ہیں جہاں پہ ہم نے ہمیں جو ہے نا یہ اس لیول کے نیچے نہیں گئی تو یہ ہمیں اس کو ہم سپورٹ کنسیڈر کر سکتے ہیں یہ جو ہے اب بھی مارکیٹ اب جب بھی مارکیٹ اس لیول کو بریک کرے گی کیونکہ یہ اس کی اب اس کی پیچ پہلے ہسٹری میں بھی اس کی یہ سپورٹ ہے اور اب ریسنٹلی ابھی بھی اسے یہ بنا رہی ہے تو جب بھی مارکیٹ اپر دوبارہ آتی ہے اس کو بریک کر دیتی ہے دوبارہ ٹیسٹ کے بعد اس کے نیچے نکل جائے گی سمجھ رہے ہیں آپ میں چیز آپ کو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ سپورٹ بریک کب ہوتی ہے ایک مارکیٹ اگر نیو سپورٹ بنا دیتی ہے یہ سپورٹ اب بن چکی ہے یہ اس کی سپورٹ ہے تو یہ بریک کب ہوگی یہ بریک کب ہوگی جب مارکیٹ دوبارہ واپس آتی ہے واپس آکے اس لیول کو ریسپیکٹ نہیں دیتی یہاں پہ آکے کلوزنگ کر دیتی ہے یہاں پہ پھر دوبارہ نیکسٹ کنڈل بنتا ہے وہ ادھر اس کو ٹیسٹ کرتا ہے ٹیسٹ کے اوپر ہماری انٹری بنتی ہے یہاں پہ ایسل رکھے ہم لوگ ادھر ایسل رکھے اس کی انٹری یہاں پہ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ پھر یہ اس کی مطلب سپورٹ بریک ہوگئی ہے پھر مارکیٹ نیچے جائے گی یہ ہوتا ہے اس کا جو ٹیکنیکلی سٹائل ہوتا ہے مارکیٹ کا بریک آؤٹ کا پھر مطلب نکلنے کا سپورٹ کو توڑنے کا اور پھر اس کو ٹیسٹ کرنے کا تو سپورٹ اسی طرح تلاش کی جاتی ہے پہلے پیچھے سے لیول نکالے جاتے ہیں اس کے بعد جن لیول کو زیادہ رسپیکٹ دے رہی ہو اور دوبارہ مارکیٹ ادھر ہی آ کر مارکیٹ دوبارہ رک جائے اس لیول کو رسپیکٹ دنے لگے ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں سپورٹ تو اب یہ دیکھیں یہ ہماری ایک اچھی خاصی سپورٹ ہے اس کے علاوہ اگر ہم اس کے نیچے چلے آئیں تو یہ دیکھیں پہلے میں نے یہ بھی لکھائی ہوئی تو یہاں پہ دیکھ لیں آپ یہ بھی ایک اچھا بہت اچھا لیول تھا اس کا ٹھیک ہے تو اسے بھی ہم اس سپورٹ کنسیڈر کر سکتے ہیں بہت سٹرونگ سپورٹ کیونکہ یہاں پہ بہت ساری اس نے ایج فور کی کلوزنگ دی ہیں اس ایور ایریا کے اوپر یہاں سے مارکیٹ کو بار بار اوپر ریجیکشن ملی یہاں سے نیچے نہیں گئی مارکیٹ اس کا مطلب ایک بار گئی ہے تو نک منا گیا یہ نک کبھی بھی کنسیڈر نہیں ہوتی سپورٹ کے اندر کے اس کا بریک اوٹ ہو چکا ہے نہیں تو یہ دیکھیں یہ واپس آئی ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ جو لیول ہے نا اس کا یہ ایک اچھی خاصی اس کی سپورٹ ہے جب بھی مارکیٹ اب دوبارہ ادھر آئے گی تو ریجیکشن اگر ملتی ہے اچھا کوئی پیٹرن ملتا ہے تو ہم یہاں سے بائے میں بیٹھیں گے یہاں سے ہم نے سیل نہیں کرنا مرکیٹ ایسے آتی ہے دوبارہ جب تک اس لیول کو سپیٹ سے بریک نہیں کرتی ٹھیک ہے جب تک اس کی لاسٹ لو اگر اچھی کنفرمیشن آپ نے لینی ہے تو جب تک مرکیٹ اوپر سے آتی ہے جب تک اس کی لاسٹ لو یہ جو ہے یہ اس کی لاسٹ لو ہے اس کے یہاں پہ کلوزنگ نہیں دیتی اور دوبارہ اس لیول کا ٹیسٹ نہیں ہوتا تب تک ہم انٹری نہیں لے سکتے اگر ٹیسٹ ہو جاتا ہے یہاں پہ ہم سیل کی انٹری لگائیں گے تب ہمیں کنفرمیشن میں لگی کہ یہ اب سپورٹ کوئی کام کی نہیں رہی ٹھیک ہے یہ اب سپورٹ کسی کام کی نہیں رہی اس کا کوئی اس میں عرض عمل نہیں ہے یہ اب سپورٹ بریک ہو چکی ہے تو اس کی ابھی کوئی رسپیکٹ نہیں رہی یہ چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا سپورٹ لگانے کا طریقہ ڈھونڈنے کا اور بھی بہت ساری میں آپ کو چلو پیچھے ایک دور لگا دیکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ لیول دیکھ لیں آپ ٹھیک ہے اسے پکڑیں یہاں سے یہ دیکھیں یہ اس کی کلوزنگ نیکس اور یہ اس کی لاسٹ کلوزنگ کم سے کم ہم نے چار کنڈلز تلاش کرنی ہے ایک دو تین یہ چار بہت ساری کنڈلز ادھر ہمیں مل رہی ہیں ایسی جو ہمیں بتا رہی ہیں کہ یہ لیول جو ہے نا اس لیول سے مرکٹ ریجیکشن کھا رہی ہے تو اب جب بھی دیکھیں یہ سپورٹ ایک بن چکی ہے نا نیو اب یہ سپورٹ بن چکی ہے ہمیں پتہ ہے کہ یہ سپورٹ بن چکی ہے ایک کنفرم سپورٹ بن چکی ہے اب جب بھی مرکٹ اس سپورٹ سے ایک بار نکل جاتی ہے دیکھیں یہ کینڈل نکل چکا ہے یہ اب جب بھی دوبارہ مرکٹ اس لیول تک آئے گی ہم وہاں سے بائے کریں گے ٹھیک ہے یہ دوبارہ کنفرمیشن کے لیے اس سپورٹ کو کنفرم کرنے کہ ہاں میں یہ سپورٹ بنا چکی ہوں اس کو دوبارہ کنفرم کرنے ضرور آتی ہے اب دیکھیں اس کو اس نے سپورٹ بنایا چار کینڈل ادھر کلوز کی اس کے بعد یہ پانچ میں اس کینڈل میں یہ نکل گئی ہے یہاں سے ٹھیک ہے تو جیسے ہی یہ نکلی ہے اب ہمیں بنتا ہے کہ اب دوبارہ جب بھی یہ ادھر آئے گی اس لیول کے اوپر ہم یہاں سے بائے کریں گے اس لیول سے تو یہ دیکھیں جب دوبارہ آئی ہے تو یہ دیکھیں کتنا اس نے اس کو رسپیکٹ دیا اس لیول کو تو اس طرح ڈھونڈی جاتی ہے اس کی سپورٹ چار کینڈل کم سے کم چار کینڈل کلوزنگ ایک لیول کے اوپر ہونی چاہیے اس لیول سے اگر ایک کینڈل بھی ادھر بریک ہو جاتی تو یہ سپورٹ نہیں تھی یہ بریک ہو چکا تھا اس کا کوئی عمل نہیں ہے ٹیکنیکل یہ کہتا ہے کہ اب یہ سپورٹ نہیں رہی مارکیٹ میں یہ اب کوئی کام کا نہیں رہا لیول اب مارکیٹ آگے جا کے کوئی نیو سپورٹ بنائے گی جہاں پہ چار کینڈل وہ کلوز دے گی اور اس لیول کو رسپیکٹ دے گی ٹیک ہے تو سپورٹ اسی طرح تلاش کی جاتی ہے ایک مارکیٹ سپیڈ سے آتی جا رہی ہے آتی جا رہی ہے اس طرح زکزید کی طرح ایک لیول آتا ہے ادھر رک جاتی ہے تو ادھر رک کر پھر یہ کیا کرتی ہے تھوڑا سا ریجیکشن ایک کینڈل اوپر پھر اوپر پھر تھوڑی سی نیچے ایک اوپر یہ نک ہے نیچے ٹیک ہے یہ اس کا پھر یہ سپورٹ زون بن جائے گا یہ تو اب یہ چار کینڈل ایزر کلوز ہو گئے تو یہ اب دوبارہ تھوڑی سی اوپر جاتی ہے دوبارہ جب بھی اس لیول پہ آتی ہے ہم یہاں سے بائیک کے لیے بیٹھیں گے یہ ہوتا ہے سپورٹ پر سپورٹ سے ٹریڈ لینا ٹھیک ہے اس کے لیے اب آپ کو بتا دیتا ہوں ریزیسٹنٹ ریزیسٹنٹ کیا ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ ریزیسٹنٹ آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں یہ یہ دیکھ لیں اب یہ ایک لیول تھا ٹھیک ہے یہ ایک لیول ہے یہ آپ کو میں مارک کر کے بتا دیتا ہوں اس لیول کے اوپر چار کینڈلز کلوز نہیں ہوئیں بار بار اسے ریجیکشن مل رہی ہے اس لیول سے ان نیکس کے قریب سے ٹھیک ہے تو اب ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہماری ریزیسٹنٹ ایریا ہے ہم اسے اپنا ریزیسٹنٹ ایریا کنسیڈر کر سکتے ہیں کیونکہ ایک یہ دو یہ تین یہ چار ٹھیک ہے اب چار کینڈل اس لیول کے اوپر نہیں جا رہی ہیں اس لیول کے اوپر مطلب کہ اب جب بھی دوبارہ مارکیٹ ان لیول یہ سپورٹ اس کی بن چکی ہے نا یہ والی ٹھیک ہے یہ یہ والی اب یہ اس کی بن چکی ہے سپورٹ ٹھیک ہے اب اس کام کرتے ہیں سپورٹ کی ہمیں کنفرمیشن کے اوپر انٹری لگانی ہے ایک دو یہ تین یہ چار یہ اس نے سپورٹ ریزیسٹنٹ سوری یہ اس کی ریزیسٹنٹ بن چکی ہے اب یہ اس نے ریزیسٹنٹ ہمیں کنفرم کر دیا ہے کہ مارکیٹ اب اس سے اوپر نہیں جا رہی ٹھیک ہے یہ بنا رہی ہے تو اب یہ تھوڑی سی جب جو نیچے آئی ہے دوبارہ اوہو میں آپ کو دوبارہ یہ بتاتا ہوں یہ تھوڑی سی اب یہاں پہ نیچے آئی ہے اس لیول تک تو اب جب دوبارہ ادھر جائے گی ہم یہاں سے سیل میں بیٹھیں گے ہم یہاں سے بائے نہیں کریں گے ادھر سیل رکھ کر اس کے اوپر ہم سیل میں بیٹھیں گے تو اس کے بعد دیکھ لیں کہ یہ مارکیٹ کتنا سیل ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ اس لیول سے اس لیول سے یہ اس کی تھی سپورٹ اس ریزیسٹنٹ اس نے نیو بنائی ہے اس لیول سے اتنا بریک اس نیچے گریے تو یہ ہے ریزیسٹنٹ یہ سپورٹو ریزیسٹنٹ کا طریقہ ہے اور اگر ہاں یہاں پہ دیکھیں ہم نے یہاں سے کیا سیل اس ریزیسٹنٹ کو ہم نے تلاش کیا ادھر سے ہم نے چلو مارکیٹ ادھر آئی ہم نے ادھر سیل کر دی سیل کر دی تو ٹھیک ہے چل رہے ہے سیٹ اپ ہمارا ہم پروفٹ میں جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے بریک ایون بھی کر دیا ہے چلو بریک ایون نہیں کیا سیل کیا ہے یہاں سے سیل کیا ہے مارکیٹ اسی لیول کے اوپر ہے ادھر ہم رکھ لیے ہمارا اس لیے لگا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم نے کرنا کیا ہے اگر مارکیٹ اس لیول کے اوپر ہماری اس لیول کے اوپر جا کے کلوزنگ کر دیتی ہے ایدھر ایسے لگا کر اوپر سے بائی بیٹھنا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو دوبارہ یہ چارٹ خراب ہو گیا تھوڑا سا اب بتا دیتا ہوں سب سے سمجھا گئے یہ ہماری ریزیسٹنٹسی یہ آئی مارکیٹ اس ریزیسٹنٹ کے اوپر ٹھیک ہے ہم نے ایدھر سے کی سیل ایدھر سے ہم نے انٹری بھی سیل کی اس لیول اس پوائنٹ سے مارکیٹ تھوڑا سا اوپر چلی گئی یہ تھا ہمارا ایس سیل مارکیٹ نے ایدھر جا کے کلوزنگ کر دی اس لیول کے اوپر اس ہمارے ریزیسٹنٹ کے اوپر کلوزنگ کر دی تو ہم اب ایس سیل کا ویٹ نہیں کریں گے ہم اپنی انٹری کلوز کر دیں گے ٹھیک ہے تو اب ویٹ ہوگا اس کے ٹیسٹ کا دوبارہ اس لیول کٹ ہوتا ہے ٹیسٹ اگر یہ دیکھیں یہ اس لیول کا اب دوبارہ ٹیسٹ ہوتا ہے نا تو ہم ایدھر سے بائے میں بیٹھیں گے یہ اب اس کا بنے گا ایس سیل ایدھر سے ہم بیٹھیں گے بائے میں کیونکہ ہماری یہ ریزیسٹنٹ اب بریک ہو چکی ہے اب اس کا اس میں کوئی رول نہیں رہا کیونکہ اس کے اوپر کلوز ہو چکی ہے تو یہ بریک ہو چکی ہے تو یہ ہے مطلب لوٹ لگانے کا طریقہ سپورٹ اور ریزیسٹنٹ کو تلاش کرنا اور اس کے علاوہ لوٹ لگانے کا طریقہ ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں اب دیکھیں ہم میں نے ایک سپورٹ سے لیٹس پوز یہ ویسے تھوڑی سی مجھے انٹری چک گئی ہے میں نے بعد میں دیکھئے تو ابھی سے انٹری لے لی ہے یہاں سے یہ انٹری بنتی یہی سے تھی اس کا لیول یہی تھا کہ یہاں سے ہم لوگ انٹری لیتے ہیں اب جب بھی دوبارہ یہ ادھر آئے گی نا میں دوبارہ انٹری لے لوں گا یہ بھی میری انٹری ہال میں رہے گی یہ بھی لے لوں گا میں ٹھیک ہے تو اسل کے ساتھ یہاں پہ میرا اسل بنتا ہے ان لوگ کے نیچے اسل بنتا ہے تو اب دیکھیں کہ یہ جو ہے نا مرکیٹ اب چل پڑی ہے تو اب اس کا ویٹ کریں گے اس کی نیکس ریزیسنٹ ہمیں یہ نظر آ رہی ہے تھوڑی سی ٹھیک ہے تو ہم نے اسے جانے جانے دینا ہے یہاں پہ ہم نے ہاف کلوز کر دینا ہے ہاف کلوز کر دینا ہے کیونکہ یہ ریزیسنٹ ہے اس کی چھوٹی سی یہ دوبارہ وہاں بھی آ سکتی ہے تو ویٹ نہ کیا کریں مرکیٹ کسی کو فالو نہیں کرتی مرکیٹ سے جو مل رہا ہے وہ اٹھا لیں بس ہاف یہاں پہ کلوز کر دینا ہے اس کے بعد کرنا ہے ہم نے ویٹ ٹھیک ہے ہاف کلوز کر دیا اس ریزیسنٹ کے اوپر یہ جو ریزیسنٹ ہمیں نظر آ رہی تھی ہاف ادھر کلوز کر دیا اس کے بعد ویٹ کرنا ہے اگر اس کا بریک اٹھ ہو جاتا ہے بریک اٹھ ہو جاتا ہے اس کو ہولڈ رکھیں گے اس لیول تک اس ریزیسنٹ تک یا پھر اس ریزیسنٹ تک یہ ہولڈ کریں گے ہم لوگ ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے ٹریٹ لینے کا طریقہ میں نے آپ کو بہت کچھ بتا دیا اس سپورٹ اور ریزیسنٹ کے حوالے سے اس کے بعد علاوہ انٹری لگانے اور نکلنے کے حوالے سے بھی تو امید ہے انشاءاللہ اب آپ لوگوں کو سمجھ آگئے ہوگی فیڈیو بھی بہت بڑی ہو چکی ہے چودہ منٹ کی ہو چکی ہے یہ اپلوڈ کرنا بھی اب میرے کے لئے مسئلہ ہوگا تو انشاءاللہ امید ہے سب لوگوں کو سمجھ آئے گی اس کے علاوہ پھر بھی اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی تو انشاءاللہ میں دوبارہ کوشش کروں گا آپ کو مزید آسانی سے سمجھاؤں تو تب تک کے لئے اجازت دی دیئے تو انشاءاللہ امید ہے آپ لوگ اس سے سیکھیں گے یہاں سے اور کوشش کریں گے ٹرائی کریں گے ان سپورٹ اور ریزیسنٹ بنائیں گے اپنی لگائیں گے اور اس سے پریکٹس کریں گے انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے تو محنت کریے انشاءاللہ ہم ایک دن اس میں ایک سکسسفل ٹریڈر بن جائیں گے ایک پروفیشنل ٹریڈر بن جائیں گے بس سارا کچھ محنت سے ہوتا ہے سب کچھ بار بار ٹرائی کرنے سے ہوتا ہے ٹرائی ٹرائی اگین تل یو سکسیز جب تک آپ کامیاب نہیں ہو جاتے تب تک آپ اس میں کوشش کرتے رہیں ٹھیک ہے تو یہ ڈھونڈیں اس طرح کی سپورٹس ڈھونڈیں ریسسٹنٹ ڈھونڈیں مارکیٹ میں اور ٹرائی کریں اس کی لگانے کی ایسے لگائیں آپ ہمیشہ ٹھیک ہے اور اپنا ایک ٹرگٹ بنائیں اپنا ایک رول بنائیں اس کے ساب سے چلیں انشاءاللہ کامیاب ہی ملے گے ٹھیک ہے اللہ حافظ